اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سی ایس ایس ٹارگٹ آج کا جو ہمارا ڈسکیشن کا ٹوپک رہے گا اس کا نیم ہے جی ایولیوشن اینڈ گروتھ او مسلم سوسائٹی ان سب کونٹیننٹ ہم نے پاکستان افیرز کی ایک لیکچر سیریز سٹارٹ کی ہے جس کا آج لیکچر نمبر ون ہے یہ جو لیکچر سیریز ہے یہ سی ایس ایس ٹو تھوزن ٹوٹی فور اپ کمنگ ایکزیمز کے لیے ویری ویری ایمپورٹنٹ ہے یہ جو کوئیسٹن ہم پڑھنے جا رہے ہیں یا جو ہمارا آج کا ڈسکیشن کا ٹوپک رہے گا یہ سی ایس ایس کے پاس پیپر میں کتنی ہی دفعہ آ چکا ہے 2001 سے لے کے 2014 تک تقریباً یہ 6 to 7 ٹائمز یہی کوئیسٹن روپیٹ ہو چکے اس لیکچر سیریز میں 35 پلس لیکچرز کو کور کیا جائے گا اور اسی لیکچر کے ڈسکریپچر میں آپ کو میرا ورڈس ایپ نمبر مل جائے گا جس سے آپ میرا ورڈس ایپ گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں سب سے پہلے آج کی لیکچر کی آؤٹلائن دیکھ لیتے ہیں کہ آج کی لیکچر میں ہم پڑھنے کیا کیا جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سوسائیٹی کیا ہوتی ہے اس کا کونسیپٹ اس کے میننگ اور اس کی ایک پروپر ڈیفنیشن دیکھیں گے اس کے بعد انڈو عرب تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ انڈو عرب ٹریڈ ریلیشنز بیفور اسلام اسلام کے آنے سے پہلے جو انڈیا ہے اور اس کے عرب کے ساتھ کیا تجارت کی ریلیشن تھے کیا تعلقات تھے وہ دیکھیں گے اور اسلام کے آنے کے بعد کون کون سے تھے اور اسلام کے آنے سے پہلے یہاں پر کس طرح کا کونسیپٹ پائے جاتا تھا اور اسلام کے آنے کے بعد یہاں پر کس طرح کا کونسیپٹ پائے جاتا تھا آپ کو بتا ہے جیسے اسلام آیا اس کے بعد صحابہ اکرام اس کے بعد کچھ محدثین آئے اس کے بعد فقہ اکرام ہیں اور اس کے بعد کچھ اولیہ اکرام ہیں آپ ان سب کا ریفرنس دے سکتے ہیں کہ اس میں صوفیہ اکرام کا کیا رول تھا اور باقی ساری چیزیں اسی لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے اس کے بعد آپ کو بتا ہے کہ محمد بن قاسم 712 میں سندھ میں آتے ہیں اس کے بعد اسلامی سلطنت محمود آف گزنوی ہے پھر انڈیا کے اندر جو مسلم رولرز آئے جس میں اکبر بادشاہ ہے جانگیر ہے اورنگزیب ہے اس کے علاوہ شیڑ شاہ سوری ہے ہمائیوں ہے آپ ان سب کا لکھ سکتے ہیں لیکن ریفرنس آپ کا جو بھی کوئیسٹن کو اٹیمٹ کرنے کی ٹکنیک ہوگی وہ کوئیسٹن سے ریلیٹڈ ہی آپ نے آنسر کرنا ہے یعنی کہ آپ نے جو بھی بات کرنی ہے اس کو ایر دی اینڈ آپ نے ایولیوشن اینڈ گروتھ و مسلم سوسائیٹی کے ساتھ ہی اٹیج کر دینا جب ہی آپ کوئیسٹن اٹیمٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کوئیسٹن ہے کیا تو کوئیسٹن ہمارا یہ ہے کہ برسکیر کے اندر مسلمانوں کی اسٹیبلشمنٹ کیسے سٹارٹ ہوئی مسلم سوسائیٹی کیسے بننا سٹارٹ ہوئی کون سے مسلمان حکمرانوں نے یہاں پہ حکومت کی ان کی پولیسیز کیا تھی لوگ کس طرح اسلام کی طرف آنا سٹارٹ ہوئے جو ہماری لاسٹ ہیڈنگ ہے یہ سب سے امپورٹن ہے لیڈنگ فیکٹرز آف امرجنس اینڈ گروتھ آف مسلم سوسائیٹی وہ کون سے فیکٹرز تھے جن کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہونا سٹارٹ کر دیا انہوں نے مسلمانوں کو اپریشیئٹ کرنا سٹارٹ کر دیا اب سب سے پہلی جو ہماری ایڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ سوسائیٹی کیا ہے اس کا کونسپٹ کیا ہے اس کے میننگ کیا ہے تو سب سے پہلے جو سوسائیٹی ہے یہ لاتین ورڈ سوسائیٹاس سے نکلا ہے آپ اس کو سوسائیٹس بھی بول سکتے ہیں جو پروننسی ایشن ہے وہ ڈیفرنڈ ہو سکتی ہے لیکن سپیلنگ یہی رہیں گے تو ڈیفرنڈ کاسٹ کے لوگ ہوں ڈیفرنڈ زاہیب کے لوگ ہوں ڈیفرنڈ کلر کے لوگ ہوں جب وہ آپس میں رہتے ہیں تو وہ آپس میں کچھ بونڈ بناتے ہیں پارٹیز ہوتی ہیں وہ آپس میں فرنڈلی ہوتی ہیں تو سوسائیٹی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی تیریٹری سیم ہوتی ہے ان کا کلچر سیم ہوتا ہے ان کے اندر سر ٹرونگ بونڈز ہوتا ہے وہ ایک ہی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں لائک مائیڈ پیپل ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ ایک آئیڈیل سوسائیٹی کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے آئیڈیل سوسائیٹی سب سے پہلے ہیلدی ہونی چاہیے اس میں پیس فول لائف ہونی چاہیے جسٹس ہونی چاہیے ایکویلٹی ہونی چاہیے تو ان سب چیزوں کا آئیڈیل سوسائیٹی کے اندر ہونا لازمی ہے اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ بھئی سوسائیٹی بنائی ہی کیوں جاتی ہے انسان جو ہے نا وہ سوسائیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا کوئی بھی انسان اکیلا کچھ بھی نہیں ہے یہ میں نے کلیم کیا ہے اس کا آنسر کیا ہے کلیم کیوں کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ڈیفرنٹ ضروریات ہوتی ہے ان ایزی ورڈز آپ کا جوتا بھی ٹوٹ جائے تو آپ کو جوتا سلائی کروانے کے لئے جوتا سلائی کرنے والا چاہیے اور کیونکہ آپ خود نہیں کر سکتے آپ کی ڈیفرنٹ نیڈز ہیں جس پہ آپ دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور جو آپ کی نیڈز ہیں وہ صرف اور صرف سوسائیٹی ہی پوری کر سکتی ہے اور جو سوسائیٹی کی نیڈز ہیں وہ سٹیٹ پوری کرتی ہے اگر آپ اکیلے رہیں گے تو اس کی آپ کی لائف کی پروٹیکشن نہیں ہوگی آپ کی پروپٹی کی پروٹیکشن نہیں ہوگی تو آپ کی لائف کی پروٹیکشن اور پروپٹی کی پروٹیکشن یہ سوسائیٹی کا ریسپونسیبیلٹی ہے اور سوسائیٹی کی سٹیٹ کی ریسپونسیبیلٹی ہے بائی دوئے ہم یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں یہ ایک آئیڈل سوسائیٹی کی ہی بات کر رہے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو سوسائیٹی کے کمپوننٹس ہوتے ہیں یعنی کہ سوسائیٹی کے اندر کیا کیا چیزوں کا ہونا مست ہے یا سوسائیٹی کے کمپوننٹس کون سے ہیں یہ چیزیں ہوں تو ایک سوسائیٹی بن سکتی ہے یا بنتی ہے آئیڈیولوجی ہے ریلیجن ہے ریس ہے کلچر ہے قانون ہے لا ہے غارمنٹ ہے ایکانومی ہے کولیکٹیو کونشیسنس ہے تو یہ سارے کے سارے ایک سوسائیٹی کے کمپوننٹس ہیں اب ہمارے پاس جو ہیڈنگ ہے وہ ہے جی انڈو عرب ٹریڈ ریلیشنس بیفور اسلام اسلام سے پہلے سب کونٹیننٹ کے جو عرب ممالک تھے ان کے ساتھ کیا تاجرانہ یا ٹریڈ والے ریلیشنس تھے یا ان کی جو فورن پولیسی کہہ سکتے ہیں آپ وہ کیسی تھی تو آپ کو پتہ ہے جو ہندوستان ہے یعنی کہ جو کہ پاکستان اور انڈیا پہلے سیم ہوتے تھے جس کو سب کونٹیننٹ یا برے سگیر بولا جاتا تھا یہ ایک ایسی زمین ہے جو کہ فلٹائل ہے زرخے زمین ہے لوگ یہاں پہ آکے کیا کرتے تھے کاروبار کرتے تھے یہ ایک ایسی زمین ہے اس نے ہمیشہ ہر طرح کے کلچر کے لوگوں کو ویلکم کیا ہے سب سے زیادہ جو کمپلیکسٹیز پائی جاتی ہیں ریلیشن کے حوالے سے وہ انڈیا کے اندر انڈیا کے اندر تقریباً ہر طرح کا ریلیشن کے لوگ رہتے ہیں تو جو عرب کے لوگ تھے وہ یہاں پہ کیا آتے تھے تجارت کے لیے آتے تھے وہ سی رور سے بھی آتے تھے بائی لینڈ رور سے بھی آتے تھے بلکحصوص وستی ایشیاں ممالک جو تھے وہ لینڈ کے ذریعے یا سمندر کے ذریعے یہاں پہ کیا آتے تھے ٹریڈ کرنے آتے تھے اور خالی ٹریڈ کچھ چیزیں سیل کرنے نہیں بلکہ یہاں سے چیزیں خریدنے بھی آتے تھے کیونکہ جو انڈیا ہے وہ دنیا کے اندر سپائیسیز کوٹن سلک ہینڈی کراوٹس یعنی کہ ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں ہینڈ وون کارپٹس اس کے علاوہ جیولیری ٹائپ یہ ساری کی ساری انڈیا کی پوری دنیا کے اندر آج بھی مشہور ہیں پہلے بھی مشہور تھی تو عرب نے جو سٹارٹنگ میں جو ریلیشنز بنانا سٹارٹ کیے وہ مالابار ریجن سے سٹارٹ کیے مالابار ریجن وہ ریجن ہے جو کہ سمندر کے بالکل ساتھ لگتا ہے مطلب کہ کئی دوسرے کنٹری سے وستی ایشیا سے یا یورپ سے یا کہیں سے آتا ہے تو جہاں پہ آکر رکھتا ہے وہ ریجن پہلے کیا کہلاتا تھا مالابار ریجن تو وہ حصے انڈیا کے جو سمندر کے ساتھ لگتے تھے جس میں کنیا کمیری آتی ہے گوہ آتا ہے اگر پاکستان کی بات کی جائے ایریا کی بات کی جائے آج کی ایریا کی کماری جٹی آتا ہے کراچی آتا ہے گوادر کا ایریا آتا ہے تو عرب نے سب سے پہلے آکے ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنانا سٹارٹ کیے اس کے بعد بات کی جائے جیسے ہی اسلام آتا ہے اسلام آنے کے بعد جو عرب ممالک تھے ان کے انڈیا کے ساتھ کیسے ریلیشن تھے کیسے تعلقات تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو مسلم تھے ان کی ایک عادت رہی تھی کہ وہ جہاں بھی جائیں جہاں بھی ٹریڈ کرنے جائیں وہ اسلام کی جو بیسیک چیزیں ہیں ان کو نہیں چھوڑتے جس میں نماز ہو گیا روزہ ہو گیا زکاة ہو گیا اس کے علاوہ مورل چیزوں کو دکھا جائے تو وہ بہت زیادہ اونیسٹ ہوتے تھے یعنی کہ جوٹ نہیں بولتے تھے ایماندار ہوتے تھے چیزوں کو صحیح طرح سے بیٹھے تھے اس میں کسی طرح کی کھیانت نہیں کرتے تھے تو لوگوں کو یہ چیزیں بہت زیادہ پسند دیں اور لوگ اسلام کی طرف کیا ہونا شروع ہوگے اٹریکٹ ہونا شروع ہوگے تو انڈیا کے اندر وہ سب سے پہلا ریجن جو کہ اسلامی سٹیٹ بنا یا اسلام کے اندر کنورٹ ہوا وہ مالابار ریجن ہے اور مالابار ریجن کے اندر ایک جو وہ لوگ جو موپیلاز یعنی کہ یہ قبیلہ ٹائپ ہے جو مالابار کے اندر سب سے پہلے مسلمان ہوئے عرب لوگوں نے یہاں پر آ کر اسلام پھیلانا سٹارٹ کر دیا چونکہ ہم سب کونٹیننٹ کی بات کر رہے ہیں بریسگیر کی بات کرتے ہیں تو 712 ایڈی میں محمد بن قاسم آتے ہیں جو کہ سندھ کو فتح کرتے ہیں تو وہ جو عرب کے ٹریڈر آتے تھے ان کے بعد اگر کوئی دوسرے نمبر پہ کوئی بڑا شخص تھا جس نے سب کونٹیننٹ یا بریسگیر کی زمین پر آ کر اسلام پھیلایا تو وہ محمد بن قاسم ہے آپ کا پتہ ہے کہ محمد بن قاسم کی جو لڑائی ہوتی ہے وہ سندھ کے راجہ داہر سے ہوتی ہے راجہ داہر ہار جاتے ہیں محمد بن قاسم یہ علاقہ جیت جاتے ہیں اور سندھ کو فتح کر لیتے ہیں یعنی کہ سندھ کا جو سارا کنٹرول ہے وہ محمد بن قاسم کے حصے میں چلا جاتا ہے تو یہ کچھ ایریاز مینچن ہیں جو کہ محمد بن قاسم نے کیپچر کیے جس میں دیبل کا ہے نیرون کا ہے فورٹرس کا ہے برہمناباد ہے الور ہے ملٹان ہے گجرات ہے یہ جو دیبل ہے یہ کراچی کے قریب یعنی کہ علاقہ ہے منوڑا منوڑا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا ایک ہی آئیز لینڈ ہے اس کو منوڑا کہتے ہیں جس میں نیوی ہے اس وقت تو ان کے آنے سے یہ ہوا کہ یہاں پہ پہلے سنسکرٹ یعنی کہ سنسکرٹ ٹائپ کی بکس پائی جاتی تھی پھر یہاں پہ آکے انہوں نے کیا کیا کہ یہاں کا جو محول ہے انوائرمنٹ چینج کیا یہاں کی جو بکس تھی ان کو آرابک میں چینج کیا اسلامی تعلیمات کو آرابک میں چینج کیا اور فارسی میں چینج کیا تاکہ یہاں پہ رہنے والے لوگ پڑھ سکیں کیونکہ یہاں پہ جو سب کونٹیننٹ ہے یہ فارسی کو اچھی طرح سمجھتا تھا پہلے تو محمد بن قاسم کی آنے کے بعد یہ ہوا کہ یہاں پہ ایک تو اسلام آ گیا یہاں پہ جتنے بھی انکائنڈ رولر تھے ان کا خاتمہ ہو گیا اور یہاں پہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا جاؤں جو کہ میں نے سلائیڈ کے اندر مینشن نہیں کیا محمد بن قاسم کا تعلق وہ آسو سلم کو جنہوں نے پتھر مارے تھے طائف کے مدان میں ان سے جا کر ملتا ہے جن کے لئے آسو سلم نے دعا کی کہ ان کے آنے والی جن نسل ہے وہ میرا کلمہ پڑھیں گے اور میرے لئے لڑیں گی محمد بن قاسم کا تعلق انہیں خاندان سے ہے یا اس ایریا سے ہے اچھا جب مسلمان نائے سندھ کو فتح کر لیا تو سندھ کو فتح کرنے کے بعد آٹھویں سنچری امیہ خاندان آتا ہے اس کے بعد عباسی خاندان آتا ہے تو انہوں نے جو کیپیٹل بنایا ہوا تھا دارالحکومت سندھ کے اندر وہ منصورہ کو بنایا ہوا تھا یعنی کہ سندھ یا باقی جو کیپچر ایریا تھے وہ منصورہ سے کنٹرول کیا جاتے تھے اچھا بات کرتے ہیں محمود گزنوی کی جس کا جو ٹینیور تھا وہ نائن سیونٹی نائن سے لے کے ون تھاؤزن تھارٹی ایڈی تک تھا یہ جو بندہ تھا جو محمود گزنوی تھا اس کے بارے میں آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا پڑھا ہوگا کچھ باتوں کا آپ کو پہلے سے ہی نولی جو گا یہ افغانستان کے علاقہ گزنی سے بلونگ کرتے ہیں جہاں سے داتا علی حجویری جو کہ لاہور کے اندر جن کا مزار ہے وہ بھی وہیں سے بلونگ کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ داتا علی حجویری اور ان کا جو ٹینیور ہے وہ آپ اس میں ملتا جلتا یعنی کہ ایک ہی وقت میں یہ دونوں تھے وہ اللہ کے ولی تھے اور یہ بادشاہ تھے اگر ون تھاؤزن ون کی بات کی جائے تو جو محمود گزنوی تھے انہوں نے پاکستان کا جو ایریا ہے پنجاب اور کے پی کے ان کو کنکوئر کیا کیپچر کیا اس کے بعد ون تھاؤزن فائف کے اندر بیرہ اس کے بعد ون تھاؤزن سکس کے اندر ملتان کو کیپچر کیا اگر یوں کہا جائے کہ جو محمود گزنوی ہے ان کا جو تھرڈ ویو آف اسلام ہے وہ انہی سے سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں کسی طرح کا ہمیں شک و شبہ نہیں ہوگا کیونکہ سب سے پہلے جو آئے تھے وہ عرب ٹریڈرز تھے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ دیکھا جائے تو ہمارے پاس محمود بن قاسم آتے ہیں تیسرے نمبر پہ محمود گزنوی آتے ہیں ہم رولرز کی بات کر رہے ہیں اچھا یہ جو محمود گزنوی تھے یہ بڑے انٹیلیکچول بندے تھے اس کے علاوہ ان کا ایک شگیرد ہے جو بہت زیادہ فیمس ہے جو ان کا نام ہے آیاز ان کے بارے میں آپ کو ڈیفرنٹ سٹوریز بھی پتا ہوں گی لیکن ان کو منشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جسٹ انہی باتوں کو منشن کرنا ہے جن کا سب کونٹیننٹ کے اندر اسلام کی گروتھ کے حوالے سے ذکر ہے جو کہ میں نے سلائرز کے اندر کر دیا ہوا جی اس کے علاوہ اگر ان کی کوٹھ کی بات کی جائے تو ان کی کوٹھ میں جو ان کی جو عدالت ہوتی تھی وہاں پہ شائر ہوتے تھے سکولر ہوتے تھے تاریخدان ہوتے تھے تو اسلام کی گروتھ میں اندر پہلا مسلم بادشاہ یعنی جس نے مسلم سلطنت بنائی تھی ان کا نام ہے جو کتب الدین ایبک اور یہ محمد گوری کے شگرد تھے یا ان کے گلام تھے جیسے ہی ان کے آقا کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کے بعد ان کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے اور اس کے ٹینیور کو سلیو ڈینیسٹی بھی کہتے ہیں جو کتب الدین ایبک ہے ان کا جو مزار ہے وہ لاہور کے اندر ہے اور لاہور سہر کو ہی انہوں نے اپنا دارالخلافہ بنایا ہوا تھا اور یہ پولو گیم کھیلتے ہوئے گوڑے سے نیچے گرتے ہیں اور گوڑے کے پاؤں میں آکے مر جاتے ہیں اس کے بعد دیلی سلطنت آتی ہے جو کہ تین سو بیس سال تک چلتی ہے انڈیا کے اندر اچھا یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے یہ دیٹرمنٹس اور مسلم جو مسلمان ہیں ان کے دیٹرمنٹس کیا تھے یعنی کہ ان کا انڈیا کے اندر آنے کا مقصد کیا تھا اور انہوں نے انڈیا کے اندر کیا کیا معاملات کیے انہوں نے انڈیا کے اندر اپنی سوسائٹیز بنائی یہ تجارت کرتے تھے انہوں نے کچھ ایریاز کو کیپچر کیا یہاں پہ صوفی تھے ریفورمس تھے جس میں شاہ علی اللہ صاحب ہیں جس کچھ سیٹلرز تھے یہاں پر آ کر رہنا سٹارٹ کر دیا اور کچھ انٹیلیکچولز تھے اچھا یہ جو دیلی سلطنت تھی اس میں پانچ سلطنتیں آتی ہیں یعنی کہ پانچ لوگوں کا تینیور آتا ہے سب سے پہلے سلیو ڈینیسٹی آتی ہے جو کہ بارہ سو چھے سے لے کے بارہ سو نوے تک رہتی ہے اس کے بعد کھلجی ڈینیسٹی آتی ہے اس کے بعد تغلق آتی ہے اس کے بعد سید آتی ہے اس کے بعد لودھی ڈینیسٹی آتی ہے اور ان فائف ڈینیسٹیز کے بعد یا ٹینیور کے بعد مغل سلطنت کا دور شروع ہوتا ہے تو ان سیمپل ورڈز سب سے پہلے عرب ٹریڈر آئے اس کے بعد محمد بن قاسم آیا اس کے بعد محمود گزنوی آیا اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سلیو ڈینیسٹی آگئی یہ پاس ڈینیسٹیز ہیں ان کو آپ نے بریفری ڈسکس کرنا ہے اس کے بعد مغلم پائر آ جاتا ہے جو کہ پندرہ سو چھبی سے لے کے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی تک رہتا ہے انڈیا کے اندر ان سلائیڈز کے اندر ہم نے ان کا ڈاؤن فال نہیں ڈسکس کرنا ہم نے مسلمانوں کا جو زوال ہے اس کو ڈسکس نہیں کرنا ہم نے question کی نیچر کو دیکھتے ہوئے ہی باتیں کرنی ہیں question کیا تھا ہمارا evolution and growth of muslim society کہ muslim society سب continent بریس گیر کے اندر کس طرح سے اس کی growth ہوئی تو آپ کو بتا ہے کہ بریس گیر کے اندر جو ہندو ہے وہ majority میں تھے اور جو مسلم تھے وہ minority کے اندر تھے لیکن مغل بادشاہوں نے انڈیا کے اندر یا ہندوستان کو اس طرح سے rule کیا کہ ہندووں نے بھی انہیں appreciate کیا جس میں ایک خاص طور پر اکبر بادشاہ کی جو ڈینیسٹی ہے انہوں نے ہندووں کو کافی زیادہ official offices بھی دیئے ہوئے تھے انہیں وزیر یا منسٹر بھی بنایا ہوا تھا جو کہ ایک غیر اسلامی ایکٹ تھا لیکن ہندووں کی طرف سے اس کو بہت زیادہ appreciate کیا گیا اچھا جی اب جو last slide تھی جو میں نے آپ کو بتا تھا جو last heading میں نے آپ کو بتائی تھی leading factors of emergence and growth of muslim society یعنی کہ ہندوستان کے اندر جو muslim society ہے اس کی growth ہوئی اس کی کچھ وجوہات تھی کچھ leading factors تھے وہ کون کون سے تھے سب سے پہلے جی fresh flow of new ideas آپ کو پتا ہے ہندوستان کے اندر جو ہندو تھے وہ majority کے اندر تھے اور وہ ancient جو پرانے لوگوں کے طریقوں پر عمل کرتے آ رہے تھے جو پادری ہوتے تھے یا ان کا جو مندر ہوتے تھے وہ انہی پر working کرتے ہوئے وہ چلتے آ رہے تھے تو ان کا رہنے سہنے کا بات چیت کرنے کا ان کا pray کا جو طریقہ تھا وہی پرانا تھا تو جب مسلمان آئے تو انہوں نے یہاں پر آ کر انہیں ایک نیا طریقہ سکھایا انہوں نے بتایا کہ اسلام بھی کسی چیز کا نام ہے اور اسلام کے جو leading factors بتائے اس کے اندر نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے اس کے علاوہ morality میں دیکھا جائے honesty ہے truth ہے جو اسلام ہے یہ complete code of conduct of life ہے یہ آپ کی social life ہو political life ہو economic life ہو یہ ساری کی ساری اس کی problems کو سولم کرتا ہے جو آپ کو جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے سارے کے سارے طریقے سکھاتا ہے اور آپ کو after life after death کی بھی مکمل راہنمائی کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئیں گے یہ ان کے لیے ایک new یا fresh flow of idea کیوں تھا کیونکہ وہاں کے لوگ بہت زیادہ biased تھے ایک دوسرے سے حسد رکھتے تھے تو ہندوستان کے اندر اسلام کی یا مسلم society کی growth میں جو new ideas مسلمز لے کے آئے تھے ان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا یہ ہے assimilative capacity of Indian land یعنی کہ انڈیا کے جو لوگ تھے یا انڈیا لینڈ پر رہنے والے لوگ welcome type کے تھے وہ ہر آنے والے شخص کو خوش آمدید کہتے تھے یہی وجہ ہے کہ انڈیا کے اندر آپ کو different type کے مزاہی ملتے ہیں بہت زیادہ complexities ملتی ہیں وہ مسلم ہوں کریشنز ہوں بدمت ہوں ہندو ہوں یا atheist ہوں تو جو انڈیا کے لوگ تھے وہ اس طرح سے خوش آمدید کہتے تھے وہ سامنے والے کا نہ face دیکھتے تھے نہ culture دیکھتے تھے نہ religion دیکھتے تھے ان کو کیا کرتے تھے welcome کرتے تھے تو یہی وجہ ہے کہ انڈیا کے لینڈ نے ہر طرح کے مذہب کو اپنے اندر absorb کر لیا اور جو سب سے بڑی بات کہ اس مسلمانوں نے اور جو ہندو لوگ تھے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو adjust کیا ایک دوسرے کی جو common values تھی اس کو appreciate کیا اور جو common values نہیں تھی ان کو criticize نہ کرنا بہتر سمجھا اس کے بعد Islamic values and teachings میں دیکھا جائے تو جو مسلمان ہیں ان کے اندر جو سب سے بڑا principle ہے وہ equality کا آپ کو دیکھتا ہے social justice کا دیکھتا ہے peace کا دیکھتا ہے harmony کا ملتا ہے brotherhood کا ملتا ہے respect for movement اسلام کے اندر جو ہے وہ کسی مذہب کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی تو جب ہندووں نے یا دیگر مذہب کے لوگوں نے مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں دیکھی تو وہ اسلام کی طرف attract ہونا سٹارٹ ہو گئے اور جیسے اسلام نے انہیں attract کیا تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا اور اسلام کی teaching پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے سب سے جو بڑا اسلام کا وہ یہ ہے کہ اسلام ایک بندے تک محدود نہیں رہتا ہے جیسے انسان کو جتنی values کا پتہ لگتا ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ share کرنے کی گوشش کرتا ہے اس کے بعد جو کچھ مسلم rulers آئے انہوں نے یہاں پر rule کیا اور انہوں نے دیکھا کہ ان سے پہلے جو ہندو rule کرتے تھے وہ تھوڑے سے ظالم ٹائپ کی ہوتے تھے اور مسلمانوں کی جو حکومت تھی اس میں tolerance بہت زیادہ پائی جاتا ہے equality بہت زیادہ پائی جاتی ہے تو ہندووں نے اس چیز کو پسند کیا ان simple words کہ اسلام نے برسگیر کے اندر آ کر برسگیر کے لوگوں کی قسمت بدل دی اور life بدل دی نیکس ریڈنگ ہمارے پاس ہے جی اسلام اگریٹ اپیل ٹو میسٹریٹڈ انڈین کلاسیز اچھا اسلام کے آنے سے پہلے انڈیا کے اندر ڈیفرنٹ کلاسیز پائی جاتی تھی ڈیفرنٹ ٹائپ کے لوگ پائی جاتے تھے جس میں ایک لور کلاس ہوتی تھی میڈل کلاس ہوتی تھی اور اپر کلاس ہوتی تھی جو لور کلاس تھی جس میں بالخصوص شدرز جس کو لور ہندو کاسٹ بولا جاتا ہے ان کے اندر شدرز ہوتے ہیں برہمن ہوتے ہیں یا برہمن ہوتے ہیں جو برہمن ہیں جو آگ کی پوجا وغیرہ کرتے ہیں وہ تو اپر کلاس میں آ جاتے ہیں لور کلاس میں شدرز آتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ مسٹریٹ کیا جاتا تھا ان پہ وائلنس کیا جاتا تھا جبکہ اس کے اپوزن دیکھا جائے تو اسلام کسی بھی کلاس ٹویئن پہ یقین نہیں رکھتا اسلام ایکویلٹی اور جسٹس کو پرموٹ کرتا ہے پیس اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی جو مسلمان تھے ان کا جو انتظامی معاملات تھے وہ بہت ہی زیادہ اچھے تھے منیج کرنا آتا تھا سب سے زیادہ مسلمانوں کی حکومت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بغاوت پہ اترتا ہے تو اس کا جو مقابلہ ہے وہ اچھے سے کیا جاتا تھا یہاں پہ جو اسلامی قانون کے مطابق ہی فیصلے کیا جاتے تھے وہ چاہے اپنی فیملی کا بندہ ہو یا کوئی عام بندہ ہو اور آپ کو پتا ہے کہ اسلام کے اندر کچھ ویلفیر یعنی کہ جو سٹیٹ کو ویلفیر بنانے کے لیے بھی کچھ کونسپٹ پائے جاتے ہیں جس میں زکاة ہے خیرات ہے صدقہ ہے عشر ہے جس سے آپ کو پتا ہے کہ گریب طبقے کی ہیلپ کی جاتی ہے اس کے بعد جو مسلم رولرز تھے انہوں نے یہاں پہ ایجوکیشن میں ریفارمز لے کر آئے اور دوسری بات کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا عدل والا نظام ہے اتنا انصاف والا نظام ہے تو لوگوں نے جن کے ذہن میں بغاوت کے تصورات یا خیالات ہوتے تھے انہوں نے بغاوت کرنے کا جو ذہن سے نکال دیا اور ایون کے ہندو ہو گئے کریشن ہو گئے بھدمت ہو گئے اور ڈیفرنٹ مذہب کے لوگ ہو گئے وہ مسلمانوں کے ساتھ یا مسلم رولرز کے ساتھ کیا ہو گئے لائل ہو گئے یا انڈیا کے ساتھ تو ان سیمپل ورڈز کے مسلمانوں نے ہندوستان کو ایک ایسا ایڈمنیسٹریٹیو سسٹم دیا جو کہ ان کے پاس آج سے پہلے کبھی نہ تھا جس سے انڈیا کے اندر بہت زیادہ گروت ہوئی انڈیا کی مسلم سوسائٹی کی تو گروت ہوئی ہی ہوئی اس کے ساتھ ہندووں کو بھی بہت زیادہ ایڈوانٹیج ملے گیر مذہب کو بھی بہت زیادہ ایڈوانٹیج ملے ان ایڈوانٹیج میں جو مین ہے وہ ریسپیکٹ فور وومن ہے ان کی پروٹیکشن آف لائف ہے پروٹیکشن آف پروپرٹی ہے پروٹیکشن آف آئیڈیولوجی ہے پروٹیکشن آف رائٹس ہے اس کے بعد ہے جی سٹرانگ ڈیفنس سسٹم تو جو انڈیا کا ڈیفنس سسٹم تھا وہ بہت زیادہ سٹرانگ تھا ایک کونٹیٹی کے لئے حاصل بھی اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس ڈیفرنٹ ویس تھی اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ ریسورسز کے لئے حاصل بھی رچ ہے فرٹائل لینڈ ہے یعنی کہ زرخیز زمین ہے یہاں پہ گولڈ ہو گیا سلور ہو گیا کوٹن ہو گیا گرینز ہے یہاں پہ ان کے بہت زیادہ ریسورسز پائے جاتے ہیں لیکن ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے ان کا جو ڈیفنس سسٹم تھا وہ سٹرانگ نہیں تھا انہیں چیزوں کو مینیج نہیں کرنا آتا تھا تو مسلمانوں نے ان علاقوں کو فتح کر کے انہیں ڈیفنس کا سسٹم سمجھایا چیزوں کو مینیج کس طرح کرتے ہیں یہ سمجھایا اور دوسرا یہ بتایا کہ بھئی اپنے علاقے کی پروٹیکشن کرنا یا لوگوں کی پروپیٹی کی پروٹیکشن کرنا یا ان کی لائف کی پروٹیکشن کرنا کس حد تک ضروری ہے سب سے بڑا جو سٹرانگ ڈیفنس سسٹم یعنی کہ جو ڈیفنس سسٹم اتنا زیادہ سٹرانگ تھا یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو لمبے عرصے تک یہاں پر حکومت کرنے کو ملی and at the end آپ کو پتہ ہے کہ جب تک مسلمان اسلامی کورڈ کے اوپر یا اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے رہے اور انہوں نے یہاں پہ ہزار سال کے قریب حکومت بھی کی جیسے ہی وہ آیاشی میں پڑے تو آپ کو ان کا ڈاؤن فال بھی یاد ہے ایٹین فیفٹی سیون کی جنگ احزادی بھی یاد ہے سب سے بڑا جو فیکٹر ہے مسلمانوں کے اندر وہ ایک یونٹی ہے ان کی آئیڈیولوجی سیم ہے یونٹی ہے ان کے نظریات لائک مائنڈیڈ پیپل ہیں اور ان کے اندر جو کونسپٹ آف جہاد پائے جاتا ہے یہ بھی بہت زیادہ ان کو تقویت بخشت ہے انہیں سٹرانگ بناتا ہے اور جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے جی سوفیزم جو سوفی حضرات ہیں انہوں نے برے سگیر کے اندر مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات دی یہاں پہ برے سگیر کے اندر سوفی حضرات میں جو ٹوپ ہیں جو فیمس ہیں اس میں ایک خواجہ اجمیر یا جنہیں ایک خواجہ غریب نواز بولا جاتا ہے اس کے بعد لاہور کی سرزمین پہ داتا علیہ حجویری صاحب ہیں جی اس کے علاوہ برے سگیر میں آپ کو بتایا مجدد الف ثانی تھے اس کے علاوہ بھی ہزاروں سوفیہ پائے جاتے ہیں برے سگیر کی سرزمین پر جنہوں نے مسلمانوں کے اندر شاہ ولی اللہ صاحب ہیں علیہ حضرت امام رضا خان پریلوی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات دی کونسپٹ آف جہاد دیا انسان کس طرح پیسفل زندگی گزار سکتا ہے وہ بتایا یعنی کہ ایڈمنیسٹریٹیو سسٹم ہے وہ کیسا آنا چاہیے وہ انہیں سمجھایا اور سب سے جو اہم بات ہے کہ اللہ کے قریب کر دیا انہیں یہی وجہ ہے کہ خواجہ گریب نواز نے انڈیا کے نوے لاکھوں کلمہ پڑھایا اس کے علاوہ پاکستان کی سرزمین پر بابا فرید ہیں تو ان سیمپل ورز کے سوفی ازم نے ہندوستان کے اندر لاکھوں مسلمان کو کلمہ پڑھایا اور اسلام کے اندر کنوائڈ کیا اس کے بعد بات کریں تو پیلرز آف سوفی ازم اس میں جو سوفی ازم ہے ان کے پیلرز کیا ہے یا ان کی بیسک تعلیمات کیا ہوتی تھی اس میں ٹولیرنس ہوتا تھا ریسپیکٹ فور آل ریلیجن ہوتی تھی نون وائلنس بایا جاتا تھا سرو ٹو ہمینٹی ہوتا تھا ہومین ڈگنٹی ہوتا تھا تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکٹس جس کے اندر ہم نے ملتے ہیں نیکس لیکچر میں